میرے بیٹے احمد فراز خواتین و حضرات ہمارے ہاں ہندوستان میں رواج ہے کہنے کا بہنوں اور بھائیوں لیکن میں یہ شکرہ اس لیے استعمال نہیں کر رہا ہوں کہ میری بی بی یہاں بیٹھی ہے اس زبان سے محبت ہے اردو سے حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ محاورے اکثر زبان کا نشور ہوا کرتے ہیں صدیوں کے تجربے کے بعد محاورے وجود میں آتے ہیں نموذار ہوتے ہیں زبان ددخلائق ہوتے ہیں اردو کے کئی ایسے محاورے ہیں جو میں اگر اپنی قوم اپنے مذہب کی جانب جاؤں تو میں استعمال کروں تو مجھے مجھ پر کفر کا فتوہ لگایا جا سکتا ہے مثلا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کل رات کلم میں رمی کھیلا اور میری حجامت ہو گئی آپ جانتے ہیں محاورے ہیں اے واہ سمان اللہ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ سرم اڑھاتے ہی ہو لے پڑے اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت سردد ہوئی کہ برادری نے میرا حقہ پانی من کر دیا لیکن ان تمام موجوہ کے باوجود اردو سے محبت ہے عشق ہے اور یہ زبان بھی آبے ہاتھ پی کے آئی ہے خیر اب میں آتا ہوں اصلی مقصد کی جانب حضرات مجھے فخر میں گناہ گائر ہوں اعتراف کرتا ہوں لیکن مجھ میں حضرت بابا گرونان گریب کا خون ہے میں ان کی سولوی پشتیں ہوں اور تاریخ شاہد ہے کہ وہ ادھر بھی آئے حج کے لیے بھی تشریف لے گئے ان کا مسلک سلح قل تھا ہمارے گرنس میں جو ہمارا مقدس قرآن جس طرح قرآن شریف آپ کے لیے ہے اس میں حضرت بابا فریض بن فریض دین گنج شکر رحمت اللہ علیہ وآلہ ان کا کلام بھی اس میں شامل ہے میں اس سرزمین پر اس وقت موجود ہوں سرزمین عرب جس نے رسول اکرم پیدا کیے جس نے حضرت علی کرم اللہ وجو پیدا کیے جس نے امام شہدہ حسین پیدا کیے اس سرزمین پر اس وقت موجود ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خراج عقیدت کے طور پر پہلے کچھ نات منقبت پیش کروں اس کے بعد ایک آدمی پیش کر دوں اور میں یہ بھی ایک کر دوں میرے یہاں ساتھی ہندوستان سے آئے بیٹھے ہیں اس لیے نہیں کہ میں ایک مسلم ملک میں ہوں میں ہندوستان میں بھی یہ چیزیں پیش کرتا ہوں فخر کے ساتھ اس لیے کہ میرا عقیدہ ہے میری نگاہوں میں کبھی ملائب ایک ہی درجہ رکھتے ہیں اس تک پہنچنے کے لیے تو پہلے سنیے ڈیلی میں ایک بار اردو کانفرنس ہوئی نہیں مسلم کانفرنس مجھے بھی اس نے مندوب کیا گیا اعتراض ہوا کہ یہ تو مسلمان نہیں ہے اسے کیوں برائے گیا بہر صورت مجھے بلائے گیا میں گیا تو نظم لمبی تھی اس کے دو تھی مند سن دیجئے اعتراض کرتا ہوں ہم کسی دین سے ہوں قائلِ قردار تو ہیں ہم کسی دین سے ہوں قائلِ قردار تو ہیں ہم سناخانِ شہِ حیدرِ قرار تو ہیں ہم کسی دین سے ہوں قائلِ قردار تو ہیں ہم سناخانِ شہِ حیدرِ قرار تو ہیں نام لیوان ہے محمد کے پرستار تو ہیں یعنی مجبور پہ احمدِ مختار تو ہیں ہم کسی دین سے ہوں قائلِ قردار تو ہیں ہم سناخانِ شہِ حیدرِ قرار تو ہیں نام لیوان ہے محمد کے پرستار تو ہیں یعنی مجبور پہ احمدِ مختار تو ہیں عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف ہم کسی دین سے ہوں قائلِ قردار تو ہیں ہم سناخانِ شہِ حیدرِ قرار تو ہیں نام لیوان ہے محمد کے پرستار تو ہیں یعنی مجبور پہ احمدِ مختار تو ہیں عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں میری نظروں میں تو اسلام محبت کا ہے نام امن کا آشتی کا محرم و ربت کا ہے نام قسطِ قلب کا اخلاس و قوت کا ہے نام تختہِ دار پہ بھی حق و صداقت کا ہے نام میرا اسلام نکو نام میں بدنام نہیں بات اتنی ہے کہ عام یہ اسلام نہیں ہے آگے چلتا ہوں حضرتِ علی کرملا وجو کی شان میں میری نظروں میں تو اسلام محبت کا ہے نام ممن کا آشتی کا محرم و ربت کا ہے نام قسطِ قلب کا اخلاس و قوت کا ہے نام سختہِ دار پہ بھی حق و صداقت کا ہے نام میرا اسلام نکو نام ہے بدنام نہیں بات اتنی ہے کہ آدمی اسلام نہیں اتھ کرتا ہوں میں حضرتِ علی کا معتقد ہوں یہاں تک کہ ہمارے پنجاب میں اب بھی جب غیر مسلم کشتی کے اتھاڑے میں اترتے ہیں تو یا علی مذہب کا نام لگاتے ہیں آج آپ بھی یہ تاریخی واقع ہے تو میں اتھ کرتا ہوں ملاحظو آپ سے مخاطب ہو کر مسلمانوں سے خاص طور پر مخاطب کرتا ہوں کہ تُو تو ہر دین کے ہر دور کے انسان کا ہے تُو تو ہر دین کے ہر دور کے انسان کا ہے کم ہرگز کم کبھی بھی تیری توقیر نہ ہونے دیں گے ہم سلامت ہیں زمانے میں تو انشاءاللہ تُو کو ایک قوم کی جاگیر نہ ہونے دیں گے ہم سلامت ہیں زمانے میں تو انشاءاللہ تُو کو ایک قوم کی جاگیر نہ ہونے دیں گے امام و شہدہ کے بارے میں چار میں سے سن لیجئے زندہ اسلام کو کیا تُو نے حق و باطل دکھا دیا تُو نے جی کے مرنا تو سب کو آتا تھا مر کے جینا سکھا دیا تھا چار مصرے اور بھی سن لیجئے کہ لپ جب شاہ شہیدان تیرا نام آتا ہے سامنے ساکریے کوسر لیے جام آتا ہے مجھ کو بھی اپنی غلامی کا شرف دے دی جو کھوٹا سکھا بھی تو آتا کبھی کام آتا ہے